اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دینے کے لیے خلافت کنجام دینے کے لیے سبحان اللہ کہنے کے لیے نمازیں پڑھنے کے لیے تو فرشتیں موجود تھے دردردل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرومیاں کرومیاں فرشتیں بجوبات کہنے کوش کر رہا ہوں یہ کہ انسانوں کا ایک حجوم تو شیطان کی اس جال میں پھل گیا کہ جنفر بننا ہے جنفر بننا ڈالا اس میں بامر بائش کوش کے عالم دوبارہ نیست مست رہو دنیا میں دوسروں کو اس نے مست کیا عبادت و عذکار و قنام لے کر کار جہاں شیطان کے حوالے کار خلافت ابلیز کے پیروکاروں کے حوالے دنیا چلائیں اللہ کے باغی نظام بنائیں اور چلائیں شیطان کے پیجاری ان کے پیروکار اور اہل ایمان کیا کریں یہ اثر علمی آج کا یہ اثر علمی آج کا ضرورت کیا ہے کہ انسانوں کو خاص طور پر اور امت مطمئنہ کو خاص طور پر اس کا یہ فیضہ یاد دلائے جائے کہ آپ زمین پر کیوں بھیجے گئے ہیں کار خلافت کی انجام بہی کے لیے جہاں بانی کے لیے دنیا کے ایک ایک معاملے میں اسلام دخیر ہے کوئی دائرہ نہیں چھوڑا جس میں تعلیم نہ دی ہو جس چیز کا تعلق انسان سے ہے اور جہاں جہاں انسانی زندگی موجود ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے میں کوئی کمی کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے یا قرآن میں بتایا یا اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیں بتایا کہ اصول کیا ہیں کن اصولوں کے لیے کر ہمیں اس دائرے میں کام کرنا ہے بعض دیکھوں پر تفسیلات بتا دی بعض دیکھوں پر تفسیلات نہیں بتائی برخصوص وہ معاملات کہ جن میں وقت کے ساتھ ساتھ یا زمان و مکان کے بدلنے سے تبدیلیاں ہون جانی ہیں ان میں مفسر ہدایات نہیں دی جزیات نہیں بیان دی لیکن انسانی فطرت کے معاملات فطرت بدلنے والی نہیں ہے تو اس میں جزیات تک بیان کر دی مثلا اس سے بھی ایک مثال دیتا ہوں قرآن پاک میں پاکی نا پاکی کے مسائل بیان کیے گئے ہیں طلاق کی تفسیلات بیان کر دی گئے ہیں وراثت کی تفسیلات بیان کر دی گئے ہیں لیکن حکمرانی کی تفسیلات نہیں بیان کی گئے ہیں حکمرانی کیسے منتخب ہوں گے سسسٹم کیا ہوگا سیاسی سسسٹم ایک 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 سسسٹم کیا ہوگا تفسیلات نہیں بتائی اس سے کہ انسانوں کی ترقی کے ساتھ ساتھ ضروریات بدل جائے گی اس کے لئے صرف اللہ تعالی نے بنیادی اصول دیئے حدود بتا دیئے اس دائرے کے اندر رہنا ہے اس کو پار نہیں کرنا ہے رخ تمہارا یہ ہونا چاہیے اصول تمہارا یہ ہونے چاہیے پیمانے یہ ہونے چاہیے بلکہ تفسیلات تیہ کرو اپنے زمانے کی لحاظ سے اپنے مقام کی لحاظ سے جیسا معاشرہ اس کی لحاظ سے تو زندگی کے سارے معاملات میں اللہ تعالی نے ہمیرہ نمائی دیئے اور کہا کہ اس کے مطابق کارے جہاں چلاو اس کے مطابق جہاں بانی کرو اور جب انسان خلیفہ بننے کی کوشش کرتا ہے اور کارے جہاں اپنے ہاتھ میں کوشش کرتا ہے تو دنیا کے ساری شتانی طاقتیں چاہے جانے میں شتانی طاقتوں کے ساتھی بن جائے یا شعوری طاقتوں کے ساتھی ہوں مضاہی ملتی ہیں راستے میں کھڑی ہو جاتی ہیں تختہ لٹوا دیتی ہیں گولیاں پرساتی ہیں فانسنے کھڑا دیتی ہیں کہے رہے یہ بندے تو کارے خرافت میں جاننے لگے ہیں قرآن سنت کے مطابق وحی کے مطابق یہ تو نہیں کرنے لیں گے اس کو ہاں یہ مذہب کے کونہ پکڑ لے حج میں تعداد بڑھ جائے ساری مذہبوں میں تلالی ہونے لگے قرآن کے امدہ نسخے تخصیل چھپنے اور پٹے لگے تصویح کرونوں کی تعداد میں بنے اور پٹے ہر ایک کے ہاتھ میں تصویح آ جائے پاکہ تصویح سے جھوڑی ہے الیکٹرونک آلہ آ جائے کہ کھٹا 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 بندی کرتے ہیں کتنے لاکھ تصویح پڑی آپ نے شیطان اور شیطانی قوتوں کو کوئی غیرز سے نہیں ہے ایک بات تو کہا تھا نا ملہ کو جو ہے ہندے میں سجدے کی اجازت نازہ آگے سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد تو سجدے کے اجازت سے شیطان کو خطرہ نہیں ہے خطرہ ہے دنیا کے معاملات سبھالنے سے کاروبار اسلامی ہو جائے نہیں عدالتیں اسلامی ہو جائے نہیں صحافت اسلامی ہو جائے نہیں حکومت اسلامی ہو جائے نہیں ملہ کوئی تعلقات اسلامی اصولوں پر استوار ہوں نہیں آپ کہیں کہ لیکن مذہب بنانا چاہتا ہوں ضرور بنائی ہے قرآن چھاپنا چاہتے ہیں ضرور چھاپی ہے بہت خصوص چھاپی ہے باندی ہے لیکن کوئی قرآن کے مطلب پڑھ کر اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے لگے اس کی اجازت ہی نہیں جائے گی مجھے وہی ہے کہ اصل جھگڑا خلافت کا ہے تو آج گروت یہی ہے کہ امت کو یہ بات سمجھائی جائے کہ اصل کھان کی طرف واپس آئیے اپنے نوجوانوں کی طرف لگائیے ان کے اندر وہ صلاحیتیں جگائیے کہ جس کے بعد بلاخر قارے جہاں یہ امت اپنے ہاتھوں میں لے سکے نوجوان کمر احمد کسیں اپنے اندر وہ صلاحیت وہ ٹائلین وہ مہر پیدا کریں جو دنیا کو چلانے کے لئے ضروری ہے اور دنیا کی قیادت اور صوراہی برسوں میں تبدیل نہیں ہوا کرتی ہے نسلیں لگتی ہیں آج یہ کام شروع ہوگا تو شاید تیسری یا چوتری نسل اس قابل ہوگی کہ کارے جہاں کو سنبھال سکے اور سنبھال سکے یا نہ سکے کرنے کے کام یہی ہے کہ بلیس اور شیطان کے دشمنی ہیں جس کا ادھار رمی جیمار پہ بھی ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہے فرشتہ بننے سے شیطان کو کوئی اجھن نہیں ہے وہ تو فرشتوں کا دوست تھا انسان مسجود ملائک ہو کر ملک بننا چاہے فرشتہ بننا چاہے تو ٹھیک ہے بنیں ضرور بنیں شیطان کوش لیکن وہ انسان بننی کوش کرے گا تو ابلیس پہ کہے گا آپ نے چیلوں سے کہ یہ نہ کرنے دو اللہ میں اقبال کی یہ ایک بہت امدہ نظم ہے جس کا عنوان ہے ابلیس کی مجلے سے شورا بہت کم بھی نظم ہے مشیروں کے مشورے بھی ہیں اور آخر میں ابلیس کے کنکلورنگ ریمارک سے ان میں سے کچھ اشار میں نے نوٹ کیے ہیں اپنی بات ان اشار پر ختم کرتا ہوں اقبال کے مطابق مجلے سے شورا کے خسام پر ابلیس اپنے چیلوں سے کہتا ہے امت کے بارے میں امت مسلمہ کے بارے میں تم اسے بیگانہ رکھو خیر اسی میں ہے قیامت تک ہے مومن غلام چھوڑ کر اوروں کے خاتل یہ جہانے بے سبات یہ دنیا ہے یہ دوسروں کے لئے چھوڑ دیں ہے وہی شیرو تصوف اس کے حق میں خوب تر جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات تماشائے حیات دنیا کے معاملات زندگی کے معاملات ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں ہر وہ ڈرتا ہوں ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں ہے حقیقت جس کے دن کی احتساب کائنات کائنات کی رازوں کو معلوم کرنا کائنات کی قوتوں کو قابو کرنا استعمال کرنا یہ دین کی منشاہ ہے میں ڈرتا ہوں کہ امت اس کام کو کرنے ہی نہ لگے ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں ہی حقیقت جس کے دن کی احتساب کائنات اور آخر میں کہتا ہے مست رکھو مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے پختہ تر کر دو پختہ تر کر دو مزاج خان کائی میں اسے واقع باکر فکر اللہ علیہ وسلم